اپنی آوازوں کو بلند مت کرو فوق صوت نبی کی آواز پر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور نہ ایسے افضل سے بولا کرو کہ جہی باعدی کم لباعدی جیسے تمہیں پس میں ایک دوسرے کے ساتھ مانت کرتے ہو اَن تَحْبَتَ اَعْوَالُكُمْ وَأَعْدُ اللَّهَ تَشْعَرُونَ کہیں اصل نہ ہو کی تو ہارے سوارے آواز ضائع ہو جائیں اور توہیں مطعیوں سے خبر ہی نہ ہو یہ سورِ انکردرات کی دوسری آیتِ روائے کا ہے اس پوری صورت میں آدابِ معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے بلخصوص دربارِ رسولت کے آداب کو واضح طور پر بتایا اور سمجھایا گیا ہے اور اسی دن میں صحابہ کرام کی شان اور عظمت اور ان کا بماقام بتایا گیا ہے اس آیتِ مبارکہ کے زیر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے قبیلہ منی تعمیر کے اسلام لانے کے بعد ان کے چند افراد انہوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے عرص کیا کہ ہمارے لئے ہمارے قبیلے کا سردار آپ منتخب گئے ابھی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلہ فرمایت نہیں تھا تو صحابہ کرام آپس میں ہے مفتوک کرنے لگے کہ کس کو سردار ہونا چاہیے میرے خصوص صحابہ کرام کے سردار جو ہیں وہ واضح ہے کہ سب کو پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خرفہ ہیں وہ دونوں آپس میں اس زمن میں گفتے گو فرمانے نہیں اور اس میں دو نام آگئے ہیں ایک صاحب نے ایک نام پیش کیا دوسرے صاحب نے دوسرے نام ایک نے فرمایا اقرار بن عابس مضی اللہ تعالیٰ کو ان کا سردار ہونا چاہیے تو دوسرے صاحب نے فرمایا قاقہ کو ان کا سردار ہونا چاہیے اب اس میں میں گفتے گو کرتے ہوئے جب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ نے حضرت قاقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام پیش کیا تو سیدہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ وہ نے کہا نہیں اقرار بن عابس کو ہر چاہیے تو اس بات پر اللہ کی طرف سے یہ آیت ناصر ہوئی ایک تو یہ ہے کہ جیسے پچھلی آیت میں میں ہم دیا گیا کہ ایمان والوں والوں اللہ اور رسول سے تم آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو جب تک اللہ اور رسول کسی بات کا فیصلہ نہ فرمائے تم اپنے طور پر مفتگو کرنے کے مجاز ہی نہیں اور دوسرا دربارِ مسالت کے آداب یہ ہے کہ پیغمبر کی آواز اتنے اونچی ہو اس سے تمہاری آواز نیچے ہی نہیں چاہیے پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بڑھنی نہیں چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے احتیاطی میں پیغمبر کی آواز اور اپنی آواز کو بلند کرو اور تمہارے سائے آماز ضائع ہو جائے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان قریب تھا کی خدا نخصتہ ان دونوں بڑوں پر آزمائش آ جاتی اللہ نے اپنا حکم نازل فرمایا اور انہیں مرتنبیہ فرمایا اور جیسے اس دن میں پہلے کے مردم بتایا جا چکا اور کند یہ بات بتائی کہ ان حضرات سے ایسی عناتیں اور ایسے قام اللہ اس میں کرواتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت و صدق ملیں ورنہ تو پھر ساری دنیا کو بتا ہے یہ تو ان چونیدہ اور پرپوسیدہ حضرات کی بھی سردار تھے صدق و فاروق حضی اللہ تعالی عنہ ان سے کیسے ممکن تھا کہ یہ دربار رسالت کے آداب سے نہ آشنا ہوتے یہ تو پیغمبر کے وزیر تھے اور پیغمبر کے وزرائے آزم تھے جیسے قل آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آزمان پر ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں جس کو پرانے زمانے کی اثرائی کی کہ شاید خان محمد کم تر مرہوم نے یوں کہا وزیر عرشا اتے ہم دو تے فرشا اتے ہم دو ہرے نے نال آنکھا دے تو بھامے پٹھتے بھامے ہو آسمان پر جبرائیل اور نیکائیل وزیر ہیں زمین پر فرمایا ابوبا تو امیرے وزیر ہیں اور جب بھی پیغمبر کسی بات کا تذکر کرتے ہیں دنیا کے اعتبار سے یا آخر کے اعتبار سے تو کیا فرماتے ہوں میں اور ابوبکر اور عمر نے یوں کیا میں اور ابوبکر اور عمر فلا جہاں گا بے میں اور ابوبکر اور عمر یوں کریں گے یہاں تک کی یہاں تک کی انتہار یہ فرمائی تو جو کریں کہ فرمایا میں ادھر 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 دیں میں اور ابوبکر اور عمر قیامت کے دن یوں اٹھیں گے سبحان اللہ کیوں نہ اٹھیں گے جس مٹی سے پیغمبر بنیں اسی مٹی سے عمر بنیں جس مکام میں پیغمبر آرام فرمائے اسی مکام میں عمر آرام فرمائے گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر پیغمبر کے جسم کا حصہ ہے پیغمبر کے لئے اللہ نے سپیشل وزیر و مشیق جو میں ہیں ان سب کے سرداروں ان سب سے بڑے عقوبت اور عمر ہیں تو ان سے ایسی بات کا صدور ہوا ہے تو امت کی تعلیم کے لئے ہوا ہے ورنہ یہ حسنیاں ایسی قطع نہیں تھی ان کا تو یہ عالم تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے ممبر کے چوتھے اتیسے حصے پر تشریف فرماتے تھے جو صدیق اکبر خلیفہ بنے ممبر کے جانا امیم بیٹھتی وہاں نہیں بیٹھے جہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے اس کے مدلے استعمال پر لوگوں نے کہا اوپر بیٹھتے ہیں تو فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا عُقُوبَةَ حَاشَوَكَ اللَّا ایسا نہیں ہو سکتا جہاں میرے میں آتا تشریف فرما ہوتے ہو میں امیم کے پاس میں تو ان کی اس طرح پر میں تو مجھے تو ہر آر میں نمی کے نیچے ہی رہے ہیں اور جب صدیق فاروق آرزوں میں یوتا اللہ تعالیٰ ان کا نمبر آیا تو وہ اُن سے ایک تشتہ پور نیچے آئے مگر لوگوں نے کہا کہ امیر مومین آپ ایسا کہیں گے تو بات وعدہ تبکل ہی نیچے آئے گا اور چوتھے کے لئے تو پھر جوائی نہیں ہوگی اس لئے خدا رہا آپ پیغمبر کی بیٹھک پر تو نہ بیٹھے ہیں جہاں صدیق فارق بیٹھے تھے آپ اُن کے مائے ہیں وہاں پر آپ تشریف فرمائیں اس لئے سمجھدار آدمہ جو ہے وہ تیسے اس طرح پر نہیں بیٹھتے ہیں دوسرے پر بیٹھتے ہیں اور جو آپ نے آپ کو بہت سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں وہ تیسے پر چڑے جاتے ہیں حالانکہ ایسا حقیقت میں ہنا نہیں چاہی یا اس بار کی طرح توجہ نہیں جاتی ہوگی باہر تو اللہ کے لیے ان آیاتِ اُبْتَسَات میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب بیان فرمائے اور مفسرین اور محدشین پیغم نے یوں لکھا ہے چونکہ پیغمبر تمام پیغمبر اپنی خبور مبارکہ میں زندہ ہے اور ان کو وہاں جو زندگی عطا ہے وہ دنیا کی زندگی سے بھی آلہ اور عرفہ زندگی ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو دور سے دور سے پڑھے گا فرشتے مجھے پہنچائیں گے جو میرے خبور مبارک کے پاس آگے پڑھے گا میں دارے کہ اسے خود سنوں گا تو اس لئے اب بھی آپ جائیں معاجہ شریف روزہ طیبہ کے باہر یہ دونوں آیات لکھے ہوئی ہیں یہ دونوں آیات یہاں روزہ طیبہ کے باہر لکھے ہوئی ہیں یا ایوالذین آمرو اے ایمان والو لا ترفعو اسواتکم فوق سوتن نبی کہ غمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلد مت کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُمِ الْقَوَلِكَ جَهَا لِبَعُدِكَ اور یہ دربارِ رسالت ہے جہاں تم اتنی بلند آواز سے بے تکلفانا مفتبوں مت کرو جیسے باہر میں دوسرے سے کرتے ہو ان تحبط عمالکم و انتم لا تشعرون یہ کہیں ایسا نہ ہوگی بے خبری میں تم ایسی حرکت کر جاؤں تو آئیں سارے آماد جائے اور خربان ہو جائیں اس لیے آج بھی دربارِ رسالت کے آدھا بھی یہ ہیں عدب کا حیست فے آسماتا عرش نازت تر نفس گم کردہ بھی آئیت جنے دو بھائیت زیمی جا اور بچ کے محلِ علی کے جانے ہی بھورت تھی تو وہاں پہ جا کر اپنے آپ کو گم کرنا ہے اور اپنی ہستی کو وہاں مٹا دینا اور بھولانا ہے اور وہاں پہ جا فرمایا بے تابن نگاہی بھی یہاں بے عدبی ہے وہاں تو بے تابی کے ساتھ روزہ پاک کی جانیوں کو دیکھنا یہ بھی بے عدبی ہے تو اچھے جائے کہ وہاں جاتے چیت چیت کی آدمی صلاة و سلام پڑے وہاں پہ اتھا کر آدمی صلاة و سلام پڑے دیکھو یہاں سے بھی اللہ سناتا ہے وہاں سے بھی اللہ ہی سناتا ہے اب پاک پیمان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے وہ امہ عائشہ کا حجرہ طیبہ ہے اس کے اوپر قبر کے اوپر پھٹی را لی ہوئی ہے جیسے اپنی طور پر ہوتی ہے تو اس کے بعد حجرہ پاک کی دیوار ہے تو اس کے بعد باہر ایک اور دیوار ہے اس کے بعد باہر تیسری دیوار ہے تیسری دیوار کے بعد تیسری دیوار کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں سمجھ پردے لگے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد وہ جاربیں لگی ہوئی ہیں ظاہری اصباب کے مطابق تو آواز پہنچنے کی کوئی مجائش نہیں ہے جہاں سے صلاب پڑے ہیں تو مت پڑے ہیں ترلیح اللہ پہنچاتے ہیں وہاں سے بھی اللہ دائر سناتے ہیں اس لئے ہمیں تو یہاں سے بھی شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ جا کے شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر اس وقت زیادہ ہونا پھر بس اگر لہا اس لئے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے پھر خصوص ان لوگوں کو جو پیغمبر کو موجود بھی سمجھتے ہیں پھر چیس چیس کے ملکے کہتے ہیں اجازت نہیں اسلام علیکم چیس چیس کے کہتے ہیں شور بچا کے کہتے ہیں سپیکر لگا کر کہتے ہیں خدا رہا بتاؤ یہ پیغمبر کی بیعت بھی گستاخل یہ آدب ہے پیغمبر کی آواز اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو دربارِ لیسالت میں عطب کے ساتھ جھکے رہو گئے اور اگری آیت میں جو پیغمبر کے دربار کی آداب کو بجار آتے ہیں ان کی شام و عظمت بھی اگر آداب فرمائی ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ ہوگا اللہ کریم ان سب کو اپنے حکامات اور محبوب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے احترام کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے تمام معامات انجام دینے کی توفیق پاکا الحمدللہ